جگتیال شہر ایڈیا سے بات کرتے ہوئے یونیس ندیم نے کہا کہ وقبورٹ کے چیئرمن محمد سلیم کی لاپرواہی کی وجہ سے آئمہ موزنین کے اعزازیہ کی رخم مہینوں جاری نہیں ہو رہی ہے انہوں نے جگتیال ہی نہیں ریاست کے تمام آئمہ موزنین کے اعزازیہ کو فوری جاری کرنے کا حکومت اور وقبورٹ سے مطالبہ کیا یونیس ندیم نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو صدر مجلیز باریسٹر رسود الدین اویسی اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی توجہ دہانی کرواتے ہوئے جلد سے جلد اعزازیہ کی رخم جاری کروانے کے اخدامات کریں گے اس وفت میں مفتی صدیق صاحب مولانا شیخ امام حافظ عمر حافظ انصار خان کے علاوہ مجلس کے کاؤنسلر محمد رضی الدین علیاس شہباس اور دیگر موجود تھے کہ جو گزشتہ آٹھ مہا سے جو حکومت تلنگانہ کے جانب سے جو وقبورٹ کی جانب سے جو عزازیہ دیا جا رہا تھا وہ ناملنے کی شکایت کی ہے اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ ہمارے جو مجلسی خائدین ہیں ہمارے صدر محترم بیرشتر رسود دین اویسی صاحب کے ان کے علمے لاتے ہوئے انشاءاللہ ہمارے مجلسی خائد مجلسی فلورٹ لیڈر اکبر او دین اویسی صاحب سے ہم نے نمائن دی کرتے ہوئے انشاءاللہ میں اس بات کا تیخن دیا ہوں کہ ہم ضرور انشاءاللہ جو عزازیہ حکومت کی طرف سے باقی ہیں ہم انشاءاللہ اس کو ضرور جانی کروائیں گے اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ ہمیشہ عوامی مسائل کے لیے عوام کے درمیان رہنے والی جماعت ہیں آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور انشاءاللہ گزشتہ چند ماہ پہلے بھی ہمارے جو عائمہ موزنین ہیں انہوں نے ہمارے علم میں لائی تھی کہ ان کا کئی ماہ سے رمضان سے قبل کئی ماہ کا عزازیہ جاری ہونا تھا تو میں نے مجلسی خائد جناب اکبر او دین اویسی صاحب کو فون پر اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے کہ یہاں کے جو عائمہ موزنین کے عزازیہ جاری نہ ہونے سے وہ بہت فکر مند ہیں انہوں نے فوراں وقبورد سے دو ماہ کا عزازیہ جاری کروایا تھا اور اب یہ لوگ وقفے وقفے سے جاری نہ کرنے کے وجہ سے اب آٹھ ماہ کا عزازیہ باقی رہ گیا ہے اب انشاءاللہ ضرور حکومت تلگانہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراں یہ وقبورد سے جو عزازیہ دیا جارہا ہے عائمہ موزنین کو فوراں جاری کیا جائے اور ہم یہ جو وقبورد کے چیرمن ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی ناہلیہ آپ کی تساہولی کی وجہ سے دلچسپی کے وجہ سے عائمہ موزنین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں بات سکتے تو آپ اپنا عہدہ پر رہنے کا آپ کو برخار رکھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہم حکومت تلگانہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے تساہولی یا ایسے ناہل لوگوں کو عہدوں سے برطرف کرتے ہوئے ایک ذمہ دار کو اپنے اس عہدے کے ذمہ داری دی جائے جس سے عائمہ موزنین اور جو بھی ہمارے وقت کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں بہت آسانی سے حل کیا جا سکے اور میں حکومت تلگانہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کا جو بھی عزازیہ ہے فوراں جاری کرے موسیقی